بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں جانیے کہ جس طرح انسان نے دن بر دن ترقی کیے اس طرح انہوں نے اپنے سفر دینوں کے بجائے گھنٹوں میں تبدیل کر دیئے میں مطوبہ دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سین این اے ہمارے نئے دوستو سے گزاری شیئر پلیس میرے چینل کو لائک بھی کر دیجئے گا اور سبکرائب بھی کر دیجئے گا فلوٹنگ ٹرین ریلوی کی چوتھی جنریشن ہے یہ ٹرین طاقت اور مکنہ تیس سے چلائی جاتی ہے ٹرین ٹریک پر موجود ہوتی ہے طاقت اور مکنہ تیس کی لیرے سامنے سے آتی ہے اور ٹرین کو کھیج کر مندل کی طرف لے جاتی ہے جاپا نے تیس اگر دوہزار تیرہ کوس فلوٹنگ ٹرین کا پہلا کامیاب تجربہ کیا ٹرین کی سپیڈ فیفٹی ایٹ کلومیٹر فی گھنٹہ تھی یہ ٹرین فورٹی تھری کلومیٹر کی حکومت نے کامیاب تجربے کے بعد فلوٹنگ ٹرین کی منظوری دے دی اپریل دوہزار چودہ میں پٹریا بچھانے کا کام شروع کر دیا گیا اور جاپان ریلوی نے دوہزار ستائیس میں فلوٹنگ ٹرین مسافروں کے لیے کھول دینے کا اعلان بھی کر دیا یہ ٹرین نائٹی ٹو فٹ لمبی ہوگی اس کے سولہ کمپارٹمنٹ ہوں گے اور اس میں ہزار مسافر سفر کریں گے یہ ٹرین شروع میں ٹوکیو سے نویاغو تک جائے گی جاپان کے ان دون شہروں کے ترمیان تین سو ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے فلوٹنگ ٹرین ہزار مسافروں کو چارس منٹ میں ٹوکیو سے نویاغو پہنچائے گی جاپان کی بجلی کی ٹرین اس وقت یہ سفر تلیف نووے منٹ میں تے کر رہی ہے یہ فلوٹنگ ٹرین کی چوتھی جنریشن ہے ریلوے کی پہلی نصر سٹیپ انجن تھی سٹیپ انجن ریچار تھوٹ نے فروری 1804 میں اجاد کی جس کے بعد ریلوے کی بنیاد رکھی گئی 1896 میں ڈیزر انجن اجاد ہوا اور ریلوے کا سفر مدد آرامدہ اور صبح کرفتہ ہو گیا بجلی کا انجن ڈیزر انجن سے قبل یعنی 1837 میں بنایا گیا اور پہلی لیٹری ٹرین 1879 میں چلائے گئی لیکن اس کی باقائدہ ریلوے کی شکل 25 ہی دہائی کے وست میں پائی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی تمام ترکی یافتہ اور ترکی پذیر ممالک میں چھا گئی دنیا میں اس وقت ریلوے کے پانچ موڈل ہیں جاپانی ریلوے چینی ریلوے بریٹش ریلوے اور سویس ریلوے اور انڈیان ریلوے جاپان اور چین بریٹش اور سویس ریلوے تقریبا 100 فیصد بجلی پر مدقی ہو چکے جبکہ بھارتی ریلوے تیزی سے بجلی پر شیفٹ ہو رہا ہے دنیا کی زیادہ ترکی پذیر ممالک بھی بجلی کے آپشن پر جا رہے ہیں کیونکہ بجلی کے ٹرین ڈیرزار ٹرین سے سستی بھی ہوتی ہے سباکرفتاد بھی ہوتی ہے اور منٹینس کاسٹ بھی چوتھائی میں تین چوتھائی کم ہوتا ہے بلیٹ ٹرین بجلی کے ٹرین کا جدید ترم ایڑ جنے ہیں دنیا کی پہلی بلیٹ ٹرین 1964 میں بنائی گئی تھی اور دنیا میں اس وقت تیز ترم بلیٹ ٹرین فرانس میں چلائی چاہتی ہے اور اس کی رفتار 574 کلومیٹر فی گھنٹا جا سکتی ہے جبکہ جاپا نے 2013 میں پلٹنگ ٹرین ایجاد کر کر ریلوے کی چوتھی جنریشن میں تاخر ہو گئی یہ ٹرین پہلے تین قسم کی ٹرینوں سے سستی ہوگی اور یہ فاصلے اور وقت کو دونوں کو کم کر دے گی آئی ہوپ آج کا یہ ٹوپک پسند آیا ہوگا دنیا جہاں اتنے ترقی کر رہی ہے وہاں پہ فاصلے بھی کم ہو رہے فاصلے کم ہو رہے تو اپنایت زیادہ ہونے جائے لیکن ہاں اپنایت بھی کم ہو رہی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا یہ ٹوپک پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پلیس اسے لائی ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں جو سبکرائبر ابھی تک میرے بنے رہے ہیں سب کا شکریہ اللہ حافظ